چلے آگے بڑھتے ہیں اس وقت مالے گاؤں سے اس وقت کی اپڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں آج کوٹ میں سنوائی ہوئی مہراش کے مالے گاؤں میں دوزار آٹھ کا یہ بلاسٹ کا معاملہ ہے جس کو لے کر این آئیے کوٹ میں آج بھوپال سانسد بی جے بی سانسد پرگیا تھاکر پیش ہوئی اور جب سنوائی شروع ہوئی تھی اس بیچ کوٹ رون میں ماحول کافی گرما گیا اس میں این آئیے اور پرگیا تھاکر کی وقیب کے بھی جم کر نوک جھوک دیکھنے کو ملی بحث کافی گرما گیا جس کے بعد جج کو ہست شیف کرنا پڑا اور دونوں پکش کو شاند کرائی گیا سانسد پرگیا تھاکر کا سواست ٹھیک نہیں ہے پیٹ میں درد کی سمسیتی اس کی چلتے انہیں وشیش اس سے کورسی پر بیٹھنے کی اجازت ملی حالانکہ آج ہوئی کورٹ رون کی بحث میں دونوں پکشوں کے بیچ میں جم کر نوک جھوک دیکھنے کو ملی بحث کتی زیادہ گرما گیا کہ جج کو بیچ میں روکنا پڑا مہاراش کے مالے گاؤ بلاس کا یہ معاملہ جس میں آر اوپیتوں میں بی جے پی سانسد پرگیا تھاکر کا بھی نام ہے جس کو لکھے لنبی سے میں سے کیس چل رہا ہے دوزار چودہ میں رہا ہے سواست کارنوں کے چلتے جمانت ملی تھی خیر ہمارے ساتھ ہمارے سمجھا تھا ویبیک رانہ اس وقت جڑے میں ہیں ویبیک آج کوٹ روم میں سنوائی ہوئی مالے گاؤ بلاس معاملے کی کافی زیادہ نوک جھوک ہوئی ہے کیا کچھ ہوا آج کوٹ روم میں بلکل آگشیک بات کی جائے محبا سانسد سادوی سنگھ پر گیا کہ تو آج نائی اے کی جو اسپیسل کوٹ ہے اس میں ان کو بوم میں میں پیس کیا گیا تھا اور مالے گاؤ برم بگ جو بوم بلاس کے اس میں لگا تھا سنوائی ہو رہی تھی مگر بات کی جائے باقیل اور ایٹی ایس کے اتھکاری ان کی بات کی جائے لگا تھا سنوائی کے دوران دونوں کے بیچ میں جو نوک جھوک ہے وہ کئی نہ کئی دیکھنے کی ملی کیونکہ بہت کی بات کی جائے تو جب جج نے دونوں پکشوں کو بیچ میں جب سانتی کرانے کے لیے چھپ گیا تو اس کے بعد جو پورا معاول ہے بہت سانتی ہوا مگر سنوائی کی جدی بات کی جائے تو جو ساڈی ساڈیہ سن ساکرہ رانکس صورت میں کھوٹ میں کھا کی ان کے پیٹ پہ درد جس کے بعد ان کو جو کورسی نے بیٹھنے کو بوز دی گئی تھی مگر بات کی جائے پوری کارواہی کی جو سکرکارتے کارواہی بومبے میں چل رہی تھی اور بومبے جو کھوٹ ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو مہاراست کے سب دفاظہ ہے شکریہ بیوک کرتے ہوئے ان کو یہ پورا جو معاملہ ہے وہ سمجھا جائے مالے بومبلاٹ ایس کی ابھی بات کی جائے اس معاملے کو لے کر لگاتار سنوائی ہے وہ ہو رہی ہے جی شکریہ بیوک جانکارے کے لیے تو آج کوٹ روم ہے گرمہ گرم سنوائی صرف رہی ہے شکریہ بیوک شکریہ